دینِ اسلام عزتوں کا محافظ دین ہے غیرت کا پیغام دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھو تو کیا کروگے سیدنا سعج جو قریب ہی بیٹھے تھے کہہ رہے لگے واللہ لأقتلنہما اللہ کی قسم میں دونوں کی گردنوں کو کاٹ دوں گا صحابہ نے تعجب سے سیدنا سعج کی طرف دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سعج کی غیرت میں تعجب کرتے ہو محمد کی غیرت سعج سے بھی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ محمد سے بھی بڑھ کر غیرت مند ہے تو یہ دینِ اسلام غیرت کا دین ہے عزت کا دین ہے شرف کا دین ہے یہاں زلت کا کوئی وجود نہیں ہے کفار ہر دور میں اسلام کے نام لیواؤں میں سے کچھ ذر خرید غلاموں کو اپناتے ہیں اور ان کے ذریعے پھر اسلام پر حملہ آبر ہوتے ہیں انہی بدناموں میں سے ایک نام ملالہ کا بھی ہے جس کے ماتھے پر تو اسلام کا نام ہے جو مظاہر اسلام کا دعویٰ کرتی ہے اور حقیقت میں وہ کفار کی ایجنٹ ہے وہ اسلام کی دشمن ہے وہ اسلام کا نام لے کر اسلام کی بنیادوں کو ڈھانا چاہتی ہے پچھلے دنوں اس فاہشہ عورت نے یہ بیان دیا کہ نکاح کی ضرورت نہیں بغیر نکاح کے بھی پارٹنرشپ کے ذریعے بھی کسی کے ساتھ رہا جا سکتا ہے اگر مسلمان ہو تو یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے ایک صحابی نے نکاح سے بے رغبتی کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں کسی عورت سے نکاح نہیں کروں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ رَاغِبِ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي جس نے میری سنت سے مو موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے میرا اس سے تعلق نہیں ہے اور ایک عورت اور مرد کا بغیر نکاح کے کٹھا رہنا یہ زنا ہے یہ بدکاری ہے یہ بے حیائی ہے یہ معاشرے کی طرحی کا پیغام ہے یہ نسلوں کو برباد کرنے والی چیز ہے جس کو اسلام کبھی برداشت نہیں کرتا بلکہ اسلام نے زنا کی حدود بیان کی غیر شادی شدہ زنا کرے اس کو درے مارے جائیں گے شادی شدہ ہو کر زنا کرے اس کو رجم کیا جائے گا تو معاشرے کے اندر زنا کو عام کرنے کے لیے بے حیائی کو عام کرنے کے لیے بے غیرتی کو عام کرنے کے لیے اسلام کی غیرت کو مٹانے کے لیے اس طرح کی بدکار عورتوں کے دریئے اسلام کے دشمن ہمیشہ ہر دور میں اسلام پر وار کرتے آئے ہیں لیکن مسلمان اللہ کی رحمت سے زندہ ہے اور اسلام کو تھامے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کا کوئی پیغام اہل ایمان کبھی قبول نہیں کریں گے بلکہ جانتے ہیں کہ یہ اپنے دین کو اپنے ایمان کو اپنی عزت کو اپنی غیرت کو بیج کر کفار کے نقشہ قدم پہ چلتے ہوئے انہی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے جانور بن چکے ہیں جو اسلام دشمن ہے اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں